مووی کی سروات میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں جیری اور اس کے دو بچے ہوتے ہیں حالانکہ جیری جو کی ایک سیئے اوپیسر ہے جو اپنے آپ کو دوسرے سیر میں سپ کرنے کے لیے جارہ ہوتا ہے اور جب بار دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تب جیری بار نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بہت سارے جومبی پورے سیر پر حملہ کر چکے ہیں اور چاروں طرف اپرا تفری مچ ہوئی ہے تب ہی جیری نوٹس کرتا ہے کہ وہ جومبی جس بھی وقتی کو کاٹ رہے ہیں وہ بھی بہت جلد ہی جومبی بن جاتا ہے یہ دیکھ کر جیری کافی ڈر جاتا ہے کیونکہ ان جومبی کی سنکیاں کافی تیجی سے بڑھ رہی ہوتی ہے اب جیری جلدی سے جلدی اپنی فیملی کو کار میں لے کر بھاگنے لگتا ہے تب ہی جیری کو اس کے ایک دوست کا کول آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ پورے سیر میں یہ وائرس کافی تیجی سے پھیل رہا ہے اور اس خطرے کو دیکھ کر گورنمنٹ بھی کافی پریسان ہے اب یہ سب سنکر جیری اپنے دوست سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے جلدی سے جلدی کوئی چوپر کی ویوستہ کرو تب ہی وہاں سے جیری اپنی فیملی کو نکال کر اس بیلڈنگ کی طرف جانے لگتا ہے جہاں اس بیلڈنگ کی چھت پر ان لوگوں کے لیے چوپر آنے والا تھا اس بیلڈنگ میں جاتے ہی ایک جومبی جیری پر اٹیک کر دیتا ہے اب جیری کافی ڈر جاتا ہے اور اسے جومبی سے بچنے کی کوسس کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا لڑکا اسے جومبی کو سوٹ کر دیتا ہے لیکن اس جومبی کے خون کی کچھ بوندیں جیری کے موہ پر لگ جاتی ہے جس کے بعد جیری ڈر جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ ابھی جومبی بن جائے گا کیونکہ اسے پتا تھا کہ جومبی بننے کا ٹائم پندرے سیکنڈ کا ہوتا ہے اس لئے جیری بیلڈنگ کی چھت کے کنارے چلے جاتا ہے اور اپنی فیملی سے دور رہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی فیملی بھی اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہو اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سوسائیڈ کر لے گا اور وہ اس اونچی چھت پر چٹ جاتا ہے اور کودنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں پندرہ سیکنڈ تک ویٹ کر لوں اگر میں جومبی بن گیا تو کود جاؤں گا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پندرہ سیکنڈ بیٹھنے کے بعد وہ جومبی نہیں بنتا ہے یعنی جیری ابھی تک انفیکٹیڈ نہیں ہوا تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جلدی سے ان لوگوں کی مدد کے لیے آرمی کا چوپر بھی وہاں پر آ جاتا ہے لیکن چوپر کے آتے ہی وہاں بہت سارے جومبی بھی آ جاتے ہیں اب جیری کسی طرح اپنی فیملی کو اسے چوپر میں بیٹھاتا ہے اور فائنلی وہ اوپیسر جیری اور اس کی فیملی کو وہاں سے لے کر ایک سیب جگہ پر پہنچا دیتے ہیں جہاں پر ایک سرکسیت کیمپ ہوتا ہے وہاں پر بہت بڑے بڑے کرمچاری اور بڑی بڑی ٹیم جو کام کر رہی ہوتی ہے کہ کیسے اس وائرس کو روکا جائے تب ہی وہاں پر جیری کا دوست جو کی ایک CIA ایجنٹ تھا وہ جیری سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور یہ پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے ہمیں اس وائرس کو کسی بھی طریقے سے روکنا ہے اور اس کا علاج ڈونڈنا ہے سب سے پہلے ہمیں ہی پتہ لگنا ہوگا کہ یہ وائرس سب سے پہلے کس جگہ سے پھیلا تھا اور اس ویکتی کے بارے میں بھی پتہ کرنا ہوگا جو سب سے پہلے اس وائرس سے انپیکٹ ہوا تھا تب ہی جیری کو اس کا دوست ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتاتا ہے جو ڈاکٹر کافی سالوں سے ان جومبیج کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا ان لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے کہ سائد ویڈاکٹر ان جومبیج کو روکنے کے لیے کوئی ویکس سے نکالی لے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیری کو اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ وائرس ساؤتھ کوریا میں پھیلا تھا وہاں پر ایک انسان تھا جو سب سے پہلے اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہوا اس وائرس کے بارے میں ہمیں ایک میل بھی آیا تھا لیکن اب جب ہم نے اس کا ریپلے دیا تو وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں آیا ہے تب جیری کا دوست کہتا ہے کہ تمہیں ان ڈاکٹرز کو لے کر ساؤتھ کوریا جانا ہوگا اور وہاں جا کر یہ ریسرچ کرنا ہوگا کہ پہلا ویکٹی جو انفیکٹیڈ ہوا تھا وہے کیسے انفیکٹیڈ ہوا تھا اور کیسے اس وائرس کی ویکسن بنا سکیں اب جیری کو جانا ہی پڑتا ہے کیونکہ اس کی فیملی اس کے دوست کے انڈر میں تھی جو گانڈی لیتا ہے کہ وہ جیری کے آنے تک اس کی فیملی کو ایک دم سرکسیت رکھے گا اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جیری اور اس کے دوست ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ ساؤتھ کوریا جانے کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جیسے ہی وہاں پر لینڈ کرتے ہیں تو ان لوگوں پر کافی سارے جومبیج اٹیک کر دیتے ہیں مگر جیری اور اس کے ٹیم کافی بادوری سے ان جومبیج کا سامنا کرتی ہے اور کسی طرح وہاں سے بچ نکلتی ہے مگر جو مین ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ان جومبیج کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈڑ جاتا ہے اور جومبیج سے بچنے کے دوران اس کا پیر فسل جاتا ہے اور وہ نچے گر جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گن ہوتی ہے جو درباگی وقت سے چل جاتی ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر جیری اور اس کے ساتھی بہت زیادہ ڈڑ جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر تو مر گیا ہے اب ان لوگوں کی ریسرچ میں مدد کون کرے گا پھر بھی جیری اور اس کے ساتھی اس ریسرچ سینٹر پر جاتے ہیں جہاں جو پہلا وقتی وہاں پر انفیکٹیڈ ہوا تھا وہاں کا اوپیسٹر ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ جو آدمی لیٹا ہوا ہے یہ وہی آدمی ہے جو سب سے پہلے اس وائرس سے انفیکٹ ہوا تھا دوستو یہ سین کافی بھیانک ہوتا ہے کیونکہ اس انفیکٹیڈ وقتی کے ہاتھ پاؤ ابھی بھی چل رہے تھے اور اس وقتی کو یہ لوگ پوری طریقے سے جلا دیتے ہیں پھر جیری اس اوپیسٹر سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کیسے یہ پہلا وقتی انفیکٹیڈ ہوا تھا اور یہ انفیکشن اس وقتی تک کیسے پہنچا تھا اب وہاں کے اس اوپیسٹر کو کچھ بھی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتا پاتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ بڑا ہی مسکل ہو گیا تھا کہ کیسے پتا چلے کہ جومی کا وائرس آخر کیسے پھیلا تھا اور جیسے ہی وہے لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی انہیں ایک قیدی اپنے پاس بلاتا ہے جو بہت ساری انفورمیسن اس وائرس کے بارے میں انہیں بتاتا ہے اس سے بات کرنے پر جیری کو پتا چلتا ہے کہ اسے اس وائرس کے بارے میں کافی جانکاری ہے وہے قیدی بتاتا ہے کہ اسرائیل میں بہت انچی دیوارے بنائی جاری ہے تاکہ وہے لوگ اس وائرس سے بچ سکیں وہاں کے ایک سیکریٹ ایجنسی ہے جس کا نام ہے موساد اسرائیل میں کافی انچی دیوار بنا رکھی ہے اور وہے یہ بھی بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وائرس کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ ہو اور وہے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں اور بھی جانکاری کے لیے اسرائیل جانا ہوگا اس کے بعد جیری اور اس کی ٹیم اسرائیل کے لیے نکل پڑتی ہے اور جب وہے لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کافی انچی دیوار بنائی گئی ہے یہ دیوار کافی سمیں پہلے ہی بنائی جا چکی تھی اب وہ لوگ پہلے موساد کے ہیڈ سے بھی پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے پتا کہ یہ وائرس پھیلنے والا ہے لیکن جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور فالتو باتوں سے جیری کو الجانے لگتا ہے اور جیری تب ہی وہاں دیکھتا ہے کہ دیوار کی سائیڈ پر کافی لوگ ہوتے ہیں جو بہت خوش ہوتے ہیں اور جوڑ جوڑ سے مائک لگا کر گانا گارے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہاں پر بہتی زیادہ سور سرابہ ہوتا ہے جس کے بعد جیری ان لوگوں کو کہتا ہے کہ ان سب کو ساندھ کرو کیونکہ جوڑی جوڑ سور سے آکرسیت ہوتے ہیں اور وہ اندر حملہ کر دیں گے لیکن جو موساد کا اوپسر ہوتا ہے وہ اس کی بات کو نہیں سنتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ دیوار پوری طریقے سے سرخ ست ہے جوڑی اس دیوار کو پار کر کے اندر نہیں آ پائیں گے لیکن کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑی اس آواز کو سن کر بہتی زیادہ اٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور دیوار کے ایک دم پاس آ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑی ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے کسی طرح سے دیوار کو پار کر لیتے ہیں جوڑی کے اندر گستے ہی اپرا تپری مت جاتی ہے اور چاروں طرف اب جوڑی حملہ کر کے ہر کسی کو کاٹنے لگتے ہیں اور پوری طرح سے سب کو تباہ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر جیری کی ٹیم کافی ڈڑ جاتی ہے تب ہی جیری کو وہاں پر ایک پلین دیکھتا ہے اب جیری اور اس کے ساتھی جیسے ہی اس کی طرف بڑھتے ہیں تو ان لوگوں کے پچھے بھی جومبی پڑ جاتے ہیں اب وہ لوگ کسی طرح سے اس پلین میں چڑھ جاتے ہیں جو پلین پہلے سے ہی بہت سارے لوگوں سے بھری ہوئی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیری اور اس کی ٹیم پلین کے اندر آگئی ہے اور پلین ہوا میں اڑ چکا ہے تھوڑی دیر آگے بڑھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ پلین کے پچھے والی سیڑ سے کافی زیادہ سور ہو رہا تھا جیری جب پچھے دیکھتا ہے تو وہ نوٹس کرتا ہے کہ جومبی اس پلین میں بھی انٹر کر چکے ہیں کیونکہ پلین میں پہلے سے ہی کوئی جومبی انفیکٹیڈ آدمی موجود تھا اور اس نے اب سبھی کو کارنا شروع کر دیا ہے اب جیری اور اس کے ساتھی جلدی سے اس گیٹ کو بند کرنے لگتے ہیں اور اب جیری سبھی لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو سانت رہنا ہوگا کیونکہ جومبی آواز سے بہت زیادہ اکرسط ہوتے ہیں تب ہی ایک آدمی کا بیگ اچانک سے پچھے کی طرف گر جاتا ہے جس کارن جومبیز کا دھیان ان لوگوں کی طرف آ جاتا ہے اور وہ جومبیز ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں اب پلین میں اپرا تپری مجھ جاتی ہے اور اس بات کو دیکھ کر جیری سمجھ جاتا ہے کہ جومبی سبھی کو مار دیں گے اس لئے اس کو بچنے کے لئے کوئی الگ راستہ ڈونڈنا ہوگا اب جیری اپنے پاس رکھا ایک گرنیڈ ان جومبیز پر پھینکتا ہے پلین ہوا میں ہوتی ہے اور جیسے ہی گرنیڈ پھڑتا ہے تو حویجاد میں ایک بہت بڑا چھید ہو جاتا ہے جس کارنوں سے چھید سے پہو سارے لوگ نیچے گینے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پلین پوری طریقے سے انکنٹرول ہو کر کرس ہو جاتا ہے جس میں سبھی لوگ مارے جاتے ہیں اب بس دو ہی لوگ بستے ہیں ایک جیری اور ایک لیڈی اپیسر ہوتی ہے جو جیری کے ساتھ بہت پہلے سے ہی آئی ہوتی ہے اور اسے بھی جومبی نے کارٹ لیا ہوتا ہے لیکن جیری اس کا ہاتھ کارٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس لیڈی اپیسر کی جان بچ جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا پلین جہاں پر کرس ہوتا ہے وہاں پر ایک ڈبلو ایچو کا ہیلتھ سینٹر بھی ہوتا ہے اب جیری کے پیٹ میں ایک بہت بڑا نوکلہ لوہ جو پلین کا ہوتا ہے وہ پیٹ کے آر پار ہو چکا تھا اب جیری اور وہ لیڈی اپیسر اس ہیلتھ سینٹر میں جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر جیری کی مدد کرتے ہیں اور اس کی پٹی کرتے ہیں اور اس کی جان بچا لیتے ہیں اب جیری کو جب وہ ساتھا ہے تو وہ اس ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جب وہ ادریل سے بھاگ رہا ہوتا ہے تب وہ ایک چیز نوٹیس کر رہا تھا جان بچا ہوتا ہے تو جومبیج ہم پر اٹیک نہیں کریں گے اور اس طرح ہم جومبیج سے بچ سکتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ ہمیں اس بات کو پروپ کرنے کے لیے تمہاری بوڈی میں ایک ویکشن کو یعنی بیماری کو ڈالنا پڑے گا جس کی وجہ سے تم بیمار ہو جاؤ گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا جومبیج تم پر اٹیک کر رہے ہیں یا پھر نہیں اور اس کے بعد ہی ہم اس وائرس کا توڑ بنا پائیں گے اب اس کے بعد جیری یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور سب ہی لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پر دویاں رکھی ہوتی ہے لیکن وہاں پر جاتے وقت گلتی سے ایک ڈاکٹر سور کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس لیب کے سارے جومبی ان لوگوں پر اٹیک کر دیتے ہیں اب جیری کافی بادوری سے ان کا سامنا کرتا ہے اور کسی طریقے سے جہاں دویاں رکھی ہوتی ہے اس روم میں پہنچ جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہاں اس لیب کے اندر جاتا ہے تو اس کے بار ایک جومبی آ جاتا ہے اور اب وہ جومبی بار کھڑا جیری کے بار نکلنے کا انتجار کر رہا تھا اب جیری اس میڈیکل روم میں جا کر اپنے آپ کو ایک بیماری سے گرسٹ کر لیتا ہے اور پھر روم سے بار آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جومبی جیری کے پاس آتا ہے اور جیری کو سونگتا ہے اور پھر اس کے پاس سے نکل جاتا ہے جس سے یہ بات پروپ ہو جاتی ہے کہ جومبی صرف ہیلتھی لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں یادی کوئی پہلے سے ہی بیمار ہے تو جومبیج ان لوگوں کو کوئی بھی ہانے نہیں پہنچاتے ہیں یہ دیکھ کر باقی کے سب ہی ڈاکٹرز خوص ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے بہت ہی بڑی نیوز ہوتی ہے اور ان لوگوں کو جومبیج سے بچنے کا ایک نیا طریقہ مل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ ساری دنیا کو بچا سکتے تھے اب جیری وہاں سے باہر نکلتا ہے اور ساری دویاں کو لے کر اس لیب سے باہر آ جاتا ہے لیکن اس دوران کوئی بھی جومبی جیری پر اٹیک نہیں کرتا ہے یہ دیکھ کر وہ ساری ڈاکٹرز خوص ہو جاتے ہیں اور فائنلی اس خطرناک وائرس کی ویکسین مل جاتی ہے اور جلدی سے جلدی دویا کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے جس کے بعد سبھی لوگ اس دوائی کا ٹکہ لگا لیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیری کچھ ویکسین کو لے کر اپنی فیملی کے پاس آ جاتا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو بھی یہ دوائی دے سکیں اور موی کے ہنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب آر میں بھی یہ دوائی لگا چکی ہے اور اب وہ لوگ جومبیج کو چن چن کر مار رہے ہیں اور یہیں پر ہماری موی ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ اسٹوری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسا ہی انٹریسٹنگ ویڈیو پانے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں دھنیا واد